موسیقی 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 جماعتیں ہیں یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ آگے کا لاعمل بھی کرے گا اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ ٹو اول اف یو آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نقی تبدیلی کا نعرہ لگانے والی پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت اس بار سندھ میں تبدیلی کی خواہاں ہیں اور فواد چودری صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے آج کراچی آتے ہی سندھ کے دورے پر ہیں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت چانس دینا چاہتی ہے تاہم ان ہاؤس تبدیلی ناگزیر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سندھ کے جو حالات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو اومنی گروپ کا چراغ ہے جب بھی رگڑا جائے تو جن سامنے آتا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں لہٰذا اب ناگزیر ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے اور پیپلز پارٹی کی سندھ کی قیادت کو جو ہے وہ ایک موقع ضرور دینا چاہتے ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں جو پرانے سیاستدان ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں دوسری طرف سینیٹر مرتضی وحاب جو کہ وزیر تلات سندھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے آنے سے انتشار پھیلتا ہے اور جو آئینی طور پر سندھ کی جو وفاق سے تعلق ہے یا جو وعدے ہیں اس کو وہ پورا مکمل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا آج آپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ایک بار پھیر اور بڑی زوردار طریقے سے یوں نظر آیا کہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ وفوت کی سطح تک ان لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی آج شہباز شریف صاحب کے کہنے پر تمام تر آپوزیشن اتحاد جمع ہوا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب بھی جمع ہوئے اور آپوزیشن اتحاد میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو معاشی معاملات پر اس کے علاوہ میڈیا کے معاملات پر اور یعنی میڈیا کی آزادی اور فوجی عدالتوں کے معاملے پر اب یہ تمام معاملات کو تیہ کرے گی اور اسی سے بات چیت ہوگی یعنی دونوں امور پر آج ہم بات کریں گے یہ ذرا بڑی ڈیولپنٹس ہیں کیا سندھ میں وفاقی وزیر اطلاعات کے آنے سے واقعی انتشار پھیلتا ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے کیا سندھ میں وفاقی مداخلت کا جواب زرداری صاحب نے اپوزیشن اتحاد میں جس قسم سے وہ شامل ہوئے اور جو میڈیا سے گفتگو کی یہ اس طرح سے دیا ہے ہمارے محترم ایمانوں کا تعرف کراتی چلو اسلامباد میں تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قومی اسیملی کی ممبر ہیں رومینا خرشید صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہمارے ساتھ ہے ممبر پروینشل اسیملی ہیں سعید آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا بہت شکریہ فور جوائننگ از پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے بیریسٹر آمیر حسن گفتگو کا آغاز ذرا اپوزیشن اتحاد سے کرنا چاہیے یوں کئی بار رومینا اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنٹا ہے الیکشن کے فوراں بعد انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد اس کو نہ کہا جائے بلکہ یہ بیسکلی ایک پوائنٹ کا ایجنٹا ہے آپ لوگوں نے اس قسم کا یہ اتحاد کیا ہے اور اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کوئی بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ ٹریشری بیجز پر سب سے پہلے تو بہت شکریہ نادی اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے دیکھیں جہاں تک اتحاد دیکھیں جہاں تک بات ہے فواد چودری صاحب کی بیانات کی جو وہ سندھ میں کبھی دیں کبھی پنجاب میں دیں کبھی کہاں دیں کیا ہی اچھا ہو کہ جو ان کا کام ہے وہ کر لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ادھر ادھر پھرنے کا اور فضول بیانات دینے کا بہت شوق ہے سو لیٹس سی کہ آنے والا وقت کیا صدا لے کے آتا ہے ان کے لیے کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے بہت صدائیں دیتے پھرتے ہیں جہاں تک بات ہے اپوزیشن کے اتحاد کی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلمنٹ کے اندر تمام اپوزیشن میں جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا ایک نظریہ اپنا اپنا ایک وزن رکھتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے یا پاکستان کی جو حالات ہیں ان کے لیے اور پارلمنٹ میں جہاں پر اتحاد کا ہونا ضروری ہے وہاں پر تمام جماعتوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ ہوں گے تو اس لیے رہی بات آج کا جو اتحاد ہونے کی وہ میرے خیال میں اس میں مفادات کیا ہیں کہ مفاد آئے گا وہ تو آنے والا بتائے گا اور ایک چیز ضرور ہوگی کہ پہلے بھی چونکہ ٹریری بنچز نے ہمیشہ نرو نرو اور اس قسم کے فضول جو ہیں وہ نعرے لگائیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا اور ہمیشہ اپوزیشن نے چاہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ کرے لیکن انفرچنٹی گورنمنٹ جو ہے نہ تو وہ کنٹینر سے اتری نہ انہوں نے اپنے کام کے اوپر توجہ دی بلکہ انفرچنٹلی اس پرانے پاکستان کے جو پرانے سمجھدار یا تجربہ کار کھلاڑی ہی تھے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبی پاکستان کو چلانا جانتے تھے اور یہاں پر تو اب یہ حال ہے کہ دوائیوں کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اب غریبوں کو جو دوائیوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو میرے اکھال میں اب چیزیں جانسی ہیں اس طرح سے لائٹنی ہوں گی they should now get up themself اور ان کو چاہیے کہ اب ذرا چکنا ہو اور اب تو مزا آئے گا اچھا اب زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ مجھے یہی لگ رہا ہے کیونکہ افریدی صاحب آپ نے دیکھا ان کے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن وہ فوت جائے کرتے تھے پیپلز پارٹی کے now chairman بھی چلے گئے co chairman بھی چلے گئے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ سے جو آج انہوں نے کی تھی اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ NRO کے لیے opposition بارہا parliament سے walk out کرتی ہے آپ کے خیال میں uniting like this creating a committee یہ اور زوردار طریقے سے NRO مانگ رہے ہیں آپ سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you so much نادیہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے آ رہے تھے اتنی عرصے سے کہ یہ ان کی مقمکہ ہے یہ آپس میں ایک ہے وہ آج ثابت ہو گیا وہ پورے قوم نے دیکھ لیا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کس طریقے سے اپنی corruption کو اپنے ذات کے لیے جمع ہوئے کبھی تو یہ ملک کی مفاد کبھی تو یہ عوام کے issues پہ کبھی تو عوامی مسائل پہ لوگ یہاں پانی کے لیے ترس رہے ہیں کبھی انہوں نے آواز اٹھائی کبھی انہوں نے کوئی عملی کام کیا کبھی یہ جمع ہوئے آج اپنے آپ کو اپنی corruption کے بچاؤ کے لیے نرو کے لیے سرکاری پیسوں پہ وہاں دعوتیں کر رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں تو وہ تو عوام کو آج نظر آ گیا آج صورت کھانا بھی بڑا زبردست توبای فوا چودری صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی ہمارے پیسے پر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج آہ ان کو اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اور یہ سمجھتے ایسے ہیں جیسے یہ assembly میں پہنچ جائے تو یہ خزانے پہ ان کا حق ہو گیا اس کو لوٹنا ان کی کوئی آئینی حق ان کو حاصل ہو گیا یا عوام کا پیسہ باہر لے جانا اپنی properties بنانا بینامی accounts بنانا assets بنانا یہ ان کا حق ہو گیا یہ سمجھتے یہ تھے آج سے پہلے اور یہ جو یہ جو یہ جو میڈم کے رہی ہے یہ جو اتحاد ہے آپ لوگوں کی نظر میں کیوں ہوا ہے یہ سمپل سی بات ہے نواز شریف صاحب آج جہاں آئے جیل کے اندر اور اپنی میرٹ اور قابلیت کی صاحب سے اپنا کام بھی کر رہے وہاں پہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے ان کے opposition leader جہاں پر ہے ان کے finance صاحب کا minister آج فرار ہے مفرور ہے صاحب کا وزریعظم کے بچے مفرور ہے تو ان کے جی آئی ٹی کے سندھ کے کاتے کل گے جس طریقے سے عاصف زرداری نے یہ پریشر ڈالیں گے آپ لوگوں پر یہ جتنا بھی پریشر ڈالیں ان کو پتہ ہے نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ اتحاد آپ کہہ رہے ہیں نا مکمکہ کیا ہے corruption کا یہ کیا کریں گے اس اتحاد سے کیا ہوگا یہ یہ جو کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے میڈم کہ ہمارے پرانے پاکستان کے لیڈر سمجھدار تھے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے وہ corruption میں جتنے سمجھدار تھے ملک کو لوٹنے کے لیے جتنے سمجھدار تھے اس ملک کا بیڑا غر کرنے کے لیے جتنے سمجھدار تھے آج جو پی آئے کو اس حال پہ پہنچانے کے لیے جتنے سمجھدار تھے still mil کو بند کرنے کے لیے جتنے یہ سمجھدار تھے ریلوے کو خسارے میں پہنچانے والے یہ سمجھدار تھے سندھ کے اندر ملک اپوزیشن اتحاد آپ کے خیال سے آپ لوگوں کو کیا کرنے جا رہی ہے کیوں یہ لوگ ساتھ ہوئے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو یہ کیسے بچیں گے قوم کے لیے تو نہیں جمعا آپ لوگ تو اینارو نہیں دے سکتے نا پریشر نہیں دیں گے کبھی پریشر بس بلڈ کرنے کے لیے نہیں آپ دیں نہیں سکتے دیں گے کیا کچھ بھی نہیں دیں گے جو چیز دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے یہ عمران خان نے پوری دنیا اس کو جانتی ہے عمران خان نے اس ملک کے لیے جدوجہد کی اپنی ذات کے لیے نہیں کہ انہوں نے محنت کی بائی سالہ اس ملک کو بیرسٹر آمیر حسن صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں لارڈ سٹوڈیو میں جوائن کر چکے بیرسٹر صاحب جتنا زور لگا لیں آج زرداری صاحب بھی پہنچ گئے اتحاد بھی ہو گیا کمیٹی بھی تشکیل ہو گئی این آر او نہیں ملنے کا بہت شکریہ جی دیکھیں کیا یہ ان سے کوئی مانگے گا ارے بھائی آپ تو خود مانگ تانگ کے خیراتی حکومت کے جس طرح خیراتی ہسپٹل آپ چلاتے رہے ہیں آج کل آپ کے ذمہیں ایک خیراتی حکومت ہے جس میں ایک ڈاکو میں بات سنیں حسنے سے بات سنیں اور وہ آپ بخشے نا باجی علیمہ سلائی مشین والی جو اربو روپیہ لوٹ کے باہر لے گئی ہے یہ جو اکرام اللہ نیازی کا خانوادہ ہے انہوں نے تو حساب دے دی آپ جو جاڑو لگا رہے ہیں آپ کا لیڈر وہ حساب دیں اسے وہ جان چھوڑے دیکھیں نادیا نکی صاحبہ جی یہ انہیں کہیں کہ گفتگو کا ایک انداز ہے اپنی ٹرن پر بات کریں اور مجھے اپنی ٹرن پر بات کریں خانم کو کیا لینے دیں نا گورنمنٹ کی بات کریں اپنے فلائی ادارے کی میں خواہ ہو جو میں آپ کو سننے کو تیاروں لیکن ایک فلائی ادارے کا کیا کام ہے آپ لوگوں کو یہ بڑی عادت ہے آفریدی صاحب دیکھیں جب آپ الزام لگائیں گے تو وہ بھی لگائیں گے میں تو گورنمنٹ کی بات کی ہے میں نے تو وزریعظم وزریعالہ کنا ہے اچھا بیرستی صاحب کو جواب دینے جی بیرستی صاحب دیکھیں انہیں طریقہ ایک آر بتائیں کہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا ایک تو جب حکومت مدبر لوگوں کی ہوں تو پھر گفتگو عالمانہ ہوتی ہے اور وہ جو جالب کا مصرہ ہے مجھے نہ کہیے گا کہ حکمران بن گئے میں لفظ چھوڑ دیتا ہوں لیکن جالب کا پھر کہہ دیتا ہوں حکمران بن گئے کمینے لوگ تو پھر گفتگو گالمانہ ہوتی ہے پھر وزیر اطلاعات نہیں ہوا کرتا پھر وزیر گالیات ہوتا ہے وہ صبائی ہو یا مرکزی ہو اور پھر اسی قسم کی گفتگو فرمائی جاتی ہے جو ٹریننگ انہیں مران نیازی صاحب نے دی ہوئی ہے کنٹینر سے اس کے بعد کوئی بھی اچھے گفتگو نہیں ہوتی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایکانومی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ حالات بہتر کب ہوں گے جو آپ کے وعدے تھے تو یہ کہتے ہیں چور ہم کہتے ہیں بھائی فورن افیرز آپ جاتے ہیں چپ کے چپ کے دورے کرتے ہیں کس کیپیسٹی میں کوئی ہمیں بتاتے نہیں پارلیمنٹ کو مطلع کریں یہ کہتے ہیں ڈاکو ہم کہتے ہیں تصاب نیب کر رہا ہے یہ سارے جو ہرکارے بنے ہوئے ہیں جیسے عدالتوں کے بار ایک ہرکارے نہیں ہوتے بلاتے ہیں فلان ولد فلان یا فلان بنامے سرکار یہ وہ ہرکارے ہیں سارے وزیر اور سارے اہلکار یہ سارا دن نیب کے ہرکارے بن کے انچی انچی آوازیں لگا رہے ہیں کوئی نہیں بچے گا پکڑا جائے گا بھئی تمہارا اس میں کیا کام ہے تمہارا کام ہے ایک کروڑ نوکریاں دو پچاس لاکھ گھر بناو اور اس کے بعد یہ ایک کرپ خاتون پکڑی گئی ہے عمران خان صاحب کے اپنے گھر میں جسے جرمانہ حکومت نے بھی کیا ہے اور جسے جرمانہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کیا ہے اسے آپ پکڑیں آپ اپنا جو کرپ ترین آپ کا شخص تھا جنرل سیکیٹری اسے بھی پکڑیں عمران خان کا جب آپ کا وزیر گالمیات فرماتا ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر کیسز ہوں تو یہ توہین ہے وزیر اعظم کی ارے بھائی سب ووٹ لے کے آئے ہیں اور اپوزیشن پارٹیز آپ سے زیادہ ووٹ لے کے آئے ہیں آپ بڑا تکبر میں بیٹھے ہیں آپ کی حصیت کیا ہے آپ کے ووٹ کتنے ہیں آپ اپنی حصیت کے اندر حکومت نہیں بنا سکتے تھے اور اگر اپوزیشن پارٹیز چلیں اب یہ سکورٹ سٹل ہو گیا جتنے الزام انہوں نے لگایا آپ نے بھی لگا دی ہے میرا ایک سوال ہے اپوزیشن اتحاد سے آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جی بلکل نادیہ اب میں آتا ہوں اس طرف ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ہم لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں اپوزیشن کا اپس میں اتحاد ہوتا ہے پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے بھی اتحاد بنا کے رکھا حالانکہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اتحاد نہیں بنتا اس کے باوجود ہم انہیں ساتھ چلاتے رہے کیونکہ اپوزیشن نے جائنٹلی کام کرنا ہے اب وجہ یہ ہے کہ پانچ مہینے ہونے کو ہیں کوئی پارلمنٹ کا بزنس آگے بڑھنی رہا کمیٹیز تک بنی نہیں ہے کوئی لیجسلیشن ہو نہیں رہی سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا ہے یہ ایسی حکومت ہے ہر مہینے میں ایک بجٹ دے رہی ہے موقع انہیں ملا ہے پانچ سال کا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اور یہ ٹوینٹی ٹوینٹی میچ میں ہی جان چھڑا کے بھاگنا چاہ رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آئیں کام کریں اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ان کی حکومت کو نہیں گرانا ہم چارٹر آف اکانومی کے لیے اکٹا ہونا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کریمنل جسٹس سسٹم کو بہتر ہونا تھا وہ چیف جسٹس صاحب جو ڈیم بنوالے نکل پڑے تھے جو عبادی ٹھیک کرنے نکل پڑے تھے ان کا کام عدالتیں ٹھیک کرنا تھا تاکہ اب ملٹری کوٹس کی بجائے عدالتوں کے اوپر انحصار کیا جاتا ہمیں یہ درست کرنا ہے ہمیں میڈیا کے اندر جو اس وقت بندشیں ہیں جس طرح میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے میڈیا کے ورکرز کو سینکڑوں کی تعداد میں اداروں سے نکالا جا رہا ہے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں بیروزگار ہو رہے ہیں تو اب بتائیں کہ ان سے زیادہ ووٹ لے کے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے آئے ہیں ہم کس طرح خاموش ہو جائیں ہم ووٹ کسی کی مدد سے لے کے نئی 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 ایک لاو بنائیں گے جس سے کیا کہتے ہیں تنخواہ بھی وقت پر ملے گی ورنہ ایڈورٹائزنگ نہیں ملے گی میڈیا کو آج یہ ساری گفتگو انہوں نے کی ہے کھراچی آتر دیکھیں وہ کھراچی آگے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتی ہیں یہ گفتگو سے نہیں ہوگا یہ پریٹیک کل میںیز ہونے چاہیے انہیں سٹیپ لینے پڑیں گے انہیں پارلیمنٹ کے اندر پرلیمنٹ پرلیمنٹ کی کونٹے ہیں بسیکلی وانٹنگ کے تریشری بنچے کو ان توام معاملات پر ڈریکشن دے اور ان سے یہ کام کروائے میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں جہاں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں وہاں اب سے کچھ دیر پہلے فواہ چودری ساتھ کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ سندھ میں فور وڈ بلوک تو وہ بنائیں گے پیپلز پارٹی میں اور پہلے ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی تھی آج صبح جب وہ آرائی when he arrived in کراچی اور وہ موقع بھی دینا چاہ رہے تھے لیکن نجانے پورے دن کے بعد یہ کیا ہوا کہ اب پھر سے فورڈ بلوک کا ذکر آ رہا ہے کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ جہاں پیپلز پارٹی clear mandate لے کر سندھ میں بیٹھی ہے کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ ایک فورڈ بلوک بنایا جائے اور کوئی چینج لے کر آیا جائے کیا سندھ اس کا متحمل ہو سکتا ہے لیٹس ٹیک او بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو اس پر کریں گے ویلکم بیک بات ہو رہی ہے سندھ کے حوالے سے جہاں پر فوات چودری صاحب وفاقی وزیر اطلاع تاج کراچی آئے ہیں آنے کے بعد انہوں نے وہی سارے جو الزامات ہیں ان کو دھورایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انڈر مراد علی شاہ سپیشلی سندھ گارمنٹ اور سندھ کے لوگ جو ہیں وہ فلرش نہیں کریں گے پروگریس نہیں کریں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اومنی گروپ اور مراد علی شاہ صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے اب سوال یہ پیدا ہو جس پہ افکورس ڈیفرنٹ قسم کی باتیں بھی کی جاری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ریاکشن ہے کہ ان کے اپنے جو سندھ کے سارے میمبران ہیں ان میں فیکشنز جو بنے ہوئے ہیں وہ ایکچلی ان کو یونائٹ کرنے آئے ہیں رادہ دن وہ ہمارے ہاں کچھ کریں لیکن البتہ وہ انتشار ضرور پھیلاتے ہیں میں رومینا آپ سے پوچھوں گی ظاہر ہے پنجاب میں بھی جس قسم سے الیکشنز کے بعد سیٹس جیتی گئیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ اتحاد میں بہت سارے لوگ آئے سندھ میں بڑی کلیر مجورٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے do you think this is the right thing to do right now جیسے فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں 31 دسمبر کو بھی کہا جا رہا تھا لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی نرازگی کا اظہار بھی کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ دورہ ملتوی ہو گیا لیکن آج آج لگتا ہے کہ دوبارہ سے رینیو ہو گئیں وہ ساری باتیں دیکھیں نادیا سب سے پہلی بات میں ایک ضرور کہنا چاہوں گی جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پرائیم نیسٹر کی ٹویٹ کا جی اور اینارو کا جی معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں ہے کرنے کو ایک پرائیم نیسٹر جو کہ سب سے پہلے ممبر آف پارلمنٹ ہے سات سیشن گزر چکے ہیں ان سات سیشن کے اندر پرائیم نیسٹر کی کارکردگی کیا ہے پرائیم نیسٹر نے کتنی دفعہ آ کر اپنے جو پارلمنٹ ہے اس سے بات کی کتنی دفعہ انہوں نے بیرونے ملک کے دوروں کی کوئی بات کر لیتے نہ بات کرتے آئی جاتے لیکن ان کو جو ہے کپتان صاحب کے پاس یہ فرصت نہیں تھی آنے کی دوسری بات یہ مکمکہ مکمکہ کی بات کرتے ہیں کس قسم کا مکمکہ کون سا مکمکہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کونسی پاورز ہیں جس پہ انہوں نے اینارو دینے ہیں کون سی کرپشن ہے جس کو انہوں نے ختم کرنا ہے دوسری بات تمام لیڈر جو ہیں اگر ہماری اپوزیشن لیڈرز کی بات کریں پارٹیز کے تو تمام لوگ تو نیب میں پیش ہو رہے ہیں جس نواز شریف کی اوپر یہ انگلیاں بار 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 اٹھا رہے ہیں جس نے اربو روپے کے پاکستان کو منصوبے دیئے ہیں ان کے اوپر ان منصوبوں کی کرپشن کے الزامہ تو بھی بھی ثابت نہیں ہوئے اتنی دیر سے آپ نے شباز شریف صاحب کو کون سے ریفرنس میں رکھا ہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ان کے خلاف کون سا مواد آپ نکال سکے دوسری بات یہ کہ بڑا غرق ریلوے کا ہم نے نہیں کیا ریلوے کو ایک ٹریک پہ لا کے دیا تھا پھر انفورچنٹلی ان کو ملک بڑے اچھی حالت میں ملا صرف ایکانومی کے کچھ ایشیو سے لیکن وہ بھی اتنے نہیں تھے جتنے انہوں نے بد سے بدترین کر دیئے دوسرا آپ یہ سنیے کہ ملتان روڈ پر سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے نام سے منصوب ہے آج یہ آرڈر جاری ہوئے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے خوف کا یہ عالم ہے کہتے ہیں ہمیں کوئی پرق نہیں پڑتا لیکن فواد چودری صاحب سندھ فوراں پہنچ گئے کیونکہ ان کو لگا کہ اپوزیشن اکٹھا ہو گیا تو میں جا کر وہاں پر فورڈ بلوک کی بات کرنوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مو کی کھا کے واپس آئیں گے کیونکہ آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں بقول ان کے کہ یہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے کھلاڑی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ انسان ہوتے ہوئے ہم اسی خوف کا بار بار اظہار کرتے ہیں جس چیز سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ ڈر رہے ہیں اس وقت اسی لئے ان تمام چیزوں کے اندر جو ہیں وہ جا رہے ہیں اپوزیشن کے اتحاد سے آفریدی صاحب کہتے ہیں روبینا کہ ڈر ہے اسی لئے اس فورڈ ڈرپتی جائے آپ دیکھیں نا کہ آج تک کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پانچ ماں گزر چکے ہیں اب تو پی ایسی کا مسئلہ بھی حال ہو چکے ہیں تو گورنمنٹ نے بنانی ہے سٹانڈنگ کمیٹیز پارلمنٹ میں بنانی ہے سپکے تو بن کیوں نہیں رہی کیا ایسا ہو گیا کہ ابھی تک سٹانڈنگ کمیٹیز کیونکہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں بن رہی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں بن رہی وہ ہر چیز پر نہ کہہ دیتے ہیں اور ایک چیز اور میں نہیں آپ کو بتاتی چلو آپ کو شاید پتہ ہی ہو لیکن پھر بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دوں اور باقی کے میاں والی میں جو ہے وہ ڈی سیو صاحب کو تمام طرف لیٹرز نکل چکے ہیں کہ امران خان صاحب جلسہ کرنے والے ہیں سوچنے کی بات یہ کہ ایسی کیا فرہ تفریح پڑ گی کہ اگزم عوام کے خرچے پہ عوام کے خرچے کے اوپر وہاں پر ہمیں باتیں کرتے تھے اب کیسے جل سے تیار ہونے جا رہے ہیں اب کیسے اور رہی کھانوں شانوں کی باتیں تو یہی کھانوں کی ان کو پہلے بھی بگتنی پڑی تھی کہ جب ویلز آئے تھے اور پتہ چلا تھا کہ وہ عوام کے پیسوں سے نہیں لیڈرشپ نے اپنے پیسوں سے دیئے تھے تو اس لیے وہ بات کریں کہ جس کو کل کو یہ لوگ ڈیفینڈ بھی کر سکیں سہی اچھا یہ جو سندھ کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے exactly what is the plan کرنا کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں کیا کرنا ہے let's come to this کہ آج فوات چودری صاحب آئے آپ پورے دن ان کے ساتھ ہیں فوات چودری صاحب آئے دیکھیں فوات چودری صاحب سے ان کو کرنٹ کیوں لگتا ہے پہلے یہ تو وجہ بتا دے کہ ان کو کرنٹ کیوں لگتا ہے آپ کو جب اس کا نام آتا ہے ان کو شوک ہو جاتے اور کم کپانے لگ جاتے ہیں کامپنے لگ جاتے ہیں بہرحال وہ وفا کی وزیرے پورے ملک کے وزیرے پورے پاکستان کے وزیرے وہ کئی پر بھی جا سکتے ہیں ان کا دورہ اپنا departmental اور اپنے official visits پر ہے وہ اور وہ پاکستان میں کئی پر بھی جا سکتے ہیں دوسری بات ان کی سندھ حکومت کی سندھ میں یہ انہوں نے حشر کیا کیا ہے ہم آج بھی demand کرتے ہیں ان کی resign کی اس لیے کہ وہ finance minister تھے بعد میں سی ایم رہے وہ اور انہی کی دور میں اومنی کی تین کمپنیوں سے ایٹی فائب کمپنیز میں پہنچی اور سارے انہوں نے جو ٹٹا شگر مل اور خسکی شگر مل اور سب انہوں نے جو بیچے ہیں نا وہ اپنے انٹرسٹ پہ اومنی کو انہوں نے نوازا اور یہ ہم نے انکشافات نہیں کیا یہ جی آئی ٹی نے انکشافات کیا ہے پارلیمنٹ کو تو انہوں نے چندے ہی نہیں دینا سندھ کے اندر حالات تو اس ملک کو انہوں نے کیا گیا یہ بات ادھاروں کی گردی سٹیل مل چلے گیا وہ پی آئی اے کو خسارے میں ہم نے انہوں نے پہنچایا اب بجاہ ان کی حکومت جو وفاق میں تھی دونوں کی حکومت رہی پہلے ایک کی تھی بعد میں دوسری کی تھی اور اب الحمدللہ یہ دوست بھی ہوگئے کل کو جو نواز شریف کی جائی ٹی آئی تو یہ بڑی مٹائیہ تقسیم کر رہے تھے کہ ان کو اپنے لوگ چاہتے ہیں کیسے آئے گا دیکھ ان کے اپنے ممبر چاہتے ہیں وہ آئینی طریقے سے ہوگا کانونی طریقے سے ہوگا جب ان کے اپنے ہی ممبر سیار ہے اپنے ایم پی اے سیار ہے تو اس میں پھر ہمارا میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سندھ کے عوام کو اللہ نے اس عذاب سے نکالنے کا وقت دے دیا ہے پیپلز پارٹی میں فاروڈ بلوک بن رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی میں فاروڈ بلوک بن رہے ہیں جو دو ہزار اٹارہ میں تین ہزار اسکول بند ہو گئے ہیں تئیس ہزار اسکولوں کے اندر الیکٹریسٹی نہیں ہے اکتالیس ہزار اسکولوں کے اندر لائبریری نہیں ہے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ اسپتالوں کے حالات دیکھیں آپ ڈسپنسریز کے حالات دیکھیں پینے کے پانی کے لئے لوگ ترس رہے ہیں ایک ادارہ ایک بتائیں یہ جو یہ بنا سکے اور وہاں پارلی یہ کمیٹیوں کی انہوں نے بات کی ہم نے تو پھر بھی پی اے سی کی کمیٹی ان کو دے دی کچھ کمیٹی اور بھی دے دی کیپی کے میں بھی دے دی پنجاب میں بھی کچھ کمپلیٹ نہیں ہوئی سندھ میں انہوں نے کونسی کمیٹی دی ہے ایک کمیٹی بتا دے ایک سنگل کمیٹی ہے بتا دے دیکھیں اب میں بتاؤں اس ملک میں چند ماہ کی بات کروں پاکستان تیریک انصاب کی عمران خان کی آج لوگ خوش ہے اللہ نے ہمیں عمران خان جیسا لیڈر دیا ہے ایک اماندار شخصیت ہے جس کا گھر جس کا روزگاہ جس کا جو بھی ہے وہ اس ملک کے اندر ہے نہ لندن میں ان کی پروپرٹیز ہے نہ دبائی میں ان کی پروپرٹیز ہے نہ سٹل ملے جدہ میں چل لیے وہ سب کچھ اس ملک کے لیے ہے یہ ملک ابھی ویڈاؤٹ آئی ایم ایف چل لائے یہ کنٹری اور ہم نے لون انسٹائلمنٹ جو ری پیمنٹ تھی وہ آرینج کر دی اور انویسمنٹ انفلو پائپ لائن کے اندر ہے سعودی آریبیا یو اے ای ملیشیا انڈیا بیک فوٹ پر چلا گیا امیرے کا یو اے سے آج ڈالنٹ رپ نے جو ان کو کہتا تھا دو مور اور یہ کہتا تھا آج وہ نو مور پہ اور عمران خان سے ملنے کی خواہش کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں عمران خان سے ملوں اور اسی طرح بریٹش ایرویز نے اپنی ایرلائنز شروع کی جرمن ایرلائنز پائپ لائن میں وہ آنے لگی ہے ایک زون واپس آگی وہ انہوں نے ڈریلنگ شروع کر دی ادارے آزاد ہے تو لوگ ناخوش کیوں ہیں میرے بھائے عوام کیوں ناخوش ہے اگر اتنا ڈریلنگ بھی ہو گئی وہ ایرلائنے بھی آ رہی ہیں واپس then what is the problem over here عوام کو جو problem face کرنے کو ملنا ہے وہ ان کی چوریوں اور یہ جو اٹارہ ہزار ارہ دوار یہ مقروض بارسٹر صاحب کو جواب دینے دیں اس طرح سب سے important چیز سندھ کے حوالے سے ہے بارسٹر صاحب میرے لیے جب سے I have been a student of journalism میں نے People's Party کو بڑے closely دیکھا ہے because I am based in SIN یہاں پر جو SIN میں member آتے ہیں وہ کبھی forward block کا حصہ بنے نہیں ہے نہ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ کیا اتنی تباہی ہو گئی ہے People's Party میں گو کہ اب وہ جماعت نہ بچی جو پورے پاکستان کی زنجیر تھی لیکن کیا یہاں پر بھی اس قدر ہو گیا ہے کہ اب بڑی جلدی forward block بنے گا in house change آئے گا اور جیسے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے یہ سب ہونے کو ہے نادیہ صاحبہ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بھی زنجیر بنتا ہے ہم بڑے بھلے لوگ ہیں کہ خود اس زنجیر کو کاٹ دیتے ہیں وہ بے نظیر ہو تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتی ہمیں فیڈل پولٹیکل پارٹیز ہوں تو وہ برداشت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کو دانستہ کمزور کیا گیا ہے مار مار کے ختم کر کے پراپیگنڈا کر کے اسٹیبلشمنٹ کا سارا زور لگا کے ہمارے خلاف مسنوعی کھلاڑی پیدا کر کے مسنوعی سیاست دان پیدا کر کے تو اسے چالیس سال لگے ہیں ہم کمزور ضرور ہوئے ہیں لیکن اس میں پوری ریاست کے پیچھے سے کیا طالبان بندوق والے ہوں کیا ایمکیم بندوق والا ہو یا اور بہت سے بندوق والے ہوں وہ ایک نہتی لڑکی سے شروع ہوئے تھے اور جب تک اس کے جان انہوں نے نہیں لے لی انہوں نے جان آج تک نہیں چھوڑی ہے تو ہم کمزور بہت سی وجوات سے ہیں اب چلتے ہیں آگے دیکھیں آپ نے یہ بات کی آپ سے میرا سوال ہے بازمیر لوگوں سے ہے میڈیا والوں سے ہے اور اس عدالت سے ہے جو تجاوزات کے خاتمے کے لیے تو آپریشن کہہ رہی ہے لیکن یہ جو سیاسی تجاوزات اور سیاسی قبضہ گروپ پہ ایک نیا آگیا ہے منشاہ بم گروپ جو آگیا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ ایک سیاسی حکومت جسے زیادہ بڑا منڈیٹ ملا ہے کیونکہ ہم نے پڑا لکھا وزیر اعلیٰ دیا سندھ کو جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پڑا لکھا وزیر اعلیٰ ہے ہم نے کوئی کھوڑا پہاڑ نکلا بزدار نہیں نکالا کہ جس کے خود پی ٹی آئی کے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں جس کا نام لیتے ہیں یہ جو پلس ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ایڈ کے لیے ہوتے ہیں فلان پلس اور فلان پلس ہوتے وہ مائنس ہی ہیں بلکہ زیرو نکلتے ہیں وہ وہ زیرو نکلتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اگر بزدار کی کوئی اپنی شناکت ہوتی تو ان کے ساتھ پلس پلس لگانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی اپنی ہی کوئی پہچان ہوتی میرے خیال سے یہ استخارہ وزیر اعلیٰ ہیں کس طرح نکلے آپ کو بھی پتا ہے یہ ملک ایک خیراتی طریقے سے جادو اور ٹونے کے ذریعے چل رہا ہے کہ رات کو کوئی بی بی خواب دیکھتی ہے کسے وزیر اعلیٰ بنا دو تو وہ بن جاتا ہے نہ وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سیاسی آج تک مجھے کوئی پی ٹی آئی کے جلسے کے اندر بزدار کی ایک تصویر دکھا دیں وہ موجود ہی نہیں ہے لیکن بارحال چھوڑیں یہ جو مرضی کریں بارہ کروڑ عوام ان سے سوال بھی کریں گے اور جواب بھی لیں گے پنجاب کے اب میں بات کروں کہ آپ لوگ میڈیا یہ سوال اٹھائے کہ یہ جو سیاسی اجارہ دار منشاہ بم ہے ایک آئینی حکومت کے اوپر حملہ آور ہے اور یہ جو وائسرائے بن کے ادھر سے آیا ہے جس کا جلسہ جب جیلن میں ہوا تھا تو پچھتر فیصد کرسیاں خالی تھی لیکن میں نے وہ بن گیا تھا پتہ نہیں کیسے بن گیا اور پھر وہ وزیر بھی بن گیا پی ٹی اے کے سارے لوگوں کو روندتا ہوا وہ مشرف کا بھی وزیر تھا وہ ہمارا بھی کوئی اڈوائزر لگ گیا آکے آج کل وہ ان کے ساتھ بھی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ جب آکے وائسرائے سمجھتا ہے نہ تو ہمیں کسی وفاقی حکومت نے حکومت دی ہے حکومت دی ہے سندھ کے عوام نے مجورٹی کے ساتھ اور اگر کوئی ضمیر خریدنے کی بات کرے گا فورڈ بلوگ بنانے کی بات کرے گا غیر آئینی بات کرے گا غیر قانونی بات کرے گا تو ملکی عدالتیں کیا ٹیماتر کے ریٹ فکس کرتی رہیں گی کیا صرف وہ یہ بورٹ جو ہیں وہ ہٹاتی رہیں گی کیا وہ ڈیم کے لیے چندہ کٹھا کرتی رہیں گی ان کا کام ہے سب سے بڑا سپریم کورٹ کا ایزا لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں وائن کے اندر پڑے صوبوں اور وفاق کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ نے سیڈل کرنا ہوتا ہے صحیح اور وفاق کے چند وزیرِ گالیات حملہ آور ہیں دوسرے بڑے صوبے کے اوپر اور خاموش کوئی صوبہ موٹو نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں باریسٹر صاحب مجھے کہیں بریک لینی ہے مجھے بریک لینی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ خوف لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ تحریک انصاف یہ کام شاید کر دکھائے گی یا پھر آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی اپنی صفوں میں کہیں نہ کہیں مسائل اس حد تک چلے گئے ہیں کہ maybe a forward block is in the making we take a break here when we come back let's not forget کہ زرداری صاحب نے last time جب اس forward block کی بات ہو رہی تھی یہ 2018 کا ذکر ہے دسمبر کے 30 یا 31 تاریخ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سن میں انہوں نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہمارے لئے چھٹھیوں کا کام ہوگا وفاق میں ان کی حکومت کو دھتا دینا let's take a break welcome back بات ہو رہی ہے سندھ کی حوالے سے سندھ کی سیاست میں اگر ان ہاؤس چینج چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کیا ہاں سندھ کی اسیملی اس کے لئے تیار ہے یا نہیں اور اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کی جو پوری سیاست ہے اس پر آپ سمجھتی ہیں رومینا ان ہاؤس چینج جو آئینی طریقے سے ہوگا اور اگر ہو سکتا ہے مطلب ویسے تو نہیں ہو سکتا unless and until they are going to make a forward block اس سب سے پوری ملکی سیاست پر اثر پڑ سکتا ہے if this happens سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نادیا آپ یہ دیکھئے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف opposition یہ کہہ رہی ہے کہ پانچ سال ہم آپ کو وقت دیتے ہیں کہ آپ چلیں آپ کام کریں اور اگر آپ گزشتہ حکومت کی بات دیکھیں تو ہم لوگوں نے ہماری leadership نے یہ کیا ہے کہ جہاں پر جس سوپے میں جن کی اکثریت تھی ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں اور KPK بھی اسی صورت میں ان کو ملا تھا آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان کا vision یہ دیکھیں کہ یہ تو forward blocks بنانے کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کیونکہ آئے ہی خود بھی helicopterوں سے آئے ہیں تو ظاہر ہے اسی طرح کی باتیں کریں گے دوسری بات یہ کہ ان house changes کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ آئے نہیں ہو ایسے اس کا مطلب ہے کہ پانچ سے چھ ماہ کے اندر ان کو ملک کی کوئی پریشانی نظر نہیں ہاری ان کو ملک کے کام کرنے میں اپنی performance دینے میں کوئی interest نہیں ہے ان کا interest تو پہ forward block میں ہے اور رہی بات جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ فواد چودری صاحب official minister ہیں وفاقی وزیر ہے پورے ملک کے یہ ہی تو ہم رو رہے ہیں ہمارے بھائی کہ وہ ملک کا spokesperson ہے وہ پی ٹی کا خالی spokesperson نہیں رہ گیا وہ ملک کا spokesperson ہے ان سے موں سے نکلی بھی باتیں اس ملک کو رپریزنٹ کرتے ہیں لیکن انفرچنٹلی from the day one to up till now he is just a spokesperson of پی ٹی who is standing on the container دوسری بات ہے دیکھتا ہے افیشل میں کیا کیا ہے انہوں نے دورے میں آ کے انہوں نے کیا کہا دورے میں انہوں نے آ کے کہا ہم forward block بنا کے دکھائیں گے انہوں نے کڑی تنقید کی ہے جی سندھ حکومت پر اور سندھ کے حالات بتائیں ہیں بکاوز وقت کم ہے اس لیے برکل تو آپ یہ دیکھیں کے پی کے حالات بتا دیں اور دوسری بات یہ شگر ملز کی بات کر رہے ہیں تو ان کی اپنی صفوں میں بھی تو ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں وہ کونسے دوت کے دولے میں بیٹھے ہیں ان کی اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی شگر ملز نہیں ہے وہاں پر کوئی شگر ملوں کی بات نہیں ہے افیدی صاحب اگر یہ انہوں چینج آپ لوگ لانے میں ناکام ہوئے تو پھر معاملات کیسے سائی ہوں گے کیونکہ کراچی کے حالات تو آپ کو بہتر کرنے ہوں گے الیکشن کے وعدے ہیں آپ کے پہلی بات ہوئے کراچی کے عوام نے ہمیں vote کیا ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کراچی پیکج بھی لارے اور کراچی کے جتنے ویشوز ہیں کیونکہ میں خود کراچی کا ہوں میں خود سندھ کا ہوں میں خود پاکستان کا ہوں مجھے بخوبی پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں یہاں کے لوگ ٹرانسپورٹ کے لیے ترس رہے ہیں یہاں کے لوگ سیوریج کا نظام درہم برم پڑا ہوا ہے یہاں کے گراؤنڈوں پہ قبضے کرا ہے یہاں کے پارکوں پہ کرا ہے یہ زرداری اور انور مجید کی پارٹی ہے اگر آپ اپنی پرفومنس بتاتی اتنی دیر میں عوام کو تو بڑی خوشی ہوتی یہاں پہ لوگ برسٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں اچھا یہاں پہ لوگ آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہمارے تین بار ایک وزریعظم رہے اس ملکہ ایک شخص تین بار وزریعظم رہے اس ملکہ ایک آسپٹل نہیں بنا سکا جس کے اندر وہ اپنا اور اپنی فیملی کا علاج کر سکے اچھا چلے اگر بنا دیا اس کا نام بتا دے جس میں اس نے اپنا اور بچوں کا علاج بیوی کا علاج کیا ہو وہ بتا دے ذرا اب اس کے بعد اب مجھے سننے دیں اس ملک کے اندر آپ لوگ اپنے لیڈرز کے نام لگا کے بینظیر انکم سپورٹ کا کارڈ دے کے پیسہ ٹیکس کا پیسہ حکومت کا پیسہ عوام کا اور آپ اپنی پارٹی کی اس میں چمکا ہے اور یہاں سادہ لوگ عوام کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے اگر بوٹ نہیں دیا تو بند کر دیں یہ پنجاب کے اندر انہوں نے جو قبضے کرائے نا وہ اسی بزدار صاحب نے لوگوں سے ہزاروں پینات قبضے چڑھایا آپ لوگ یہ ساری باتیں جب آپوزیشن میں تھے کرتے تھے خدارہ اس ملک کے لوگ اب چاہتے ہیں آپ کام کریں انہوں نے تو تباہی پھیر دیا آپ لوگ ہمیں رٹا چکے ہیں لیکن کام تو کریں اب آپ لوگ کام کر رہے ہیں جب اداروں سے ان کے نام ہٹ رہے ہیں ان کے لیڈروں کے تو یہ چیخ رہے ادارے چلیں گے وہ جب ان کو پوچھا جا رہے ہیں کہ آپ حساب دے تو یہ رو رہے ہیں ہمارے اوپر کیسز ہم نے پھولی کی ہیں آپ لوگ اپنے کام کریں آپ نے جو وعدے کیے ہیں آپ کو وہ کرنے ہیں یہ اسیمبلی کی بات کرتے ہیں اسیمبلی کو یہ چلنے کیوں نہیں دیتے ہیں کبھی پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے کے لیے ویک آؤٹ کرتے ہیں کبھی پریشن ڈانے کے لیے وعد کرتے ہیں بارسٹر صاحب یہ ایک ویلیڈ پوئنٹ ہے کہ کام تو جب ہوگا جب اسیمبلیاں چلیں گی اور اوپوزیشن اسیمبلی چلنے نہیں دیتی نادیا جس اسیمبلی سے کوئی شخص منتخب ہو کے وے لیڈر آف دا ہاؤس بنا ہے تو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر بنا ہے وہ اس اسیمبلی کے اندر پانچ مہینے سے مفرور ہے وہ وہاں سے وہ آنی رہا پیسے کھا رہے تنقائیں لے رہے میری بات سنیں پوری آپ کیوں نہ کہوں میں اس لیکن کی وہ اس ملک کے لیے باہر جاتے ہیں چیئے وہ پیسے کی ارینجمنٹ کر رہے ہیں چندہ مانگ رہے ہیں چلے پیسے وہ چندہ مانگ کے تو باجی علیمہ صلحی مشین والی کے نام بچوں کا حساب دے یہ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو اساسا ہے انہیں اب ذرا نہ بڑھ کروائیں انہیں بڑی بڑی عادت ہے بات یہ ہے کہ ان کے اساسا سب سے بڑا جو ہے نا وہ بچے ہیں اور عمران خان کے تینوں بچے بائن ہیں انہیں لے کے آئیں ہمیں پتہ چلے کہ وہ پاکستان میں بچ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی نہیں ان کے بچے بائن ہیں یہ کونسا پرسنل اٹیک ہے کیا ان کے بچے بائن نہیں ہیں علیمہ خان کے اساسے بھی بائن ہیں بچے بھی بائن ہیں عمران خان کے بچے بھی بائن ہیں اور اسی کے نام پہ وہ فلیٹس بنا رہا ہے تو یہ بات کونسی غیر اخلاقی ہو گئی بھئی ادھر اتنی اتنی فضول گفتگو فرمائی جاتی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے بچے واپس نہیں تو یہ غیر اخلاقی بات ہو جاتی ہے احران ہو جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایشیوز کے اوپر پولٹکس کریں آئین کے تحت انہیں حکومت مل تو گئی ہے نہ انہیں پتا ہے حکومت کیا ہوتی ہے نہ انہیں پتا ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے نہ انہیں پتا ہے آئین کیا ہوتا ہے عمران خان تنہائیں پوری لے کے اور بیٹھے ہوئے ہنیمون منا رہے ہیں حکومتی بھی اور دوسرا بھی اسی وزیر اعزہ اممہ ہس میں جس میں وہ رہنا پسند نہیں کہہ رہے تھے اور اسی گاڑیوں کے اوپر پھرتے ہیں جن کی نلامی کا ڈراما انہوں نے لگایا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنیمون موڈ سے باہر نکلیں اب عوام تنگ آ چکے ہیں چینے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پارلیمنٹ پہ تو بھائی آپ نہیں آ رہے وزیر اعظم ہاتھا نہیں اور ان کے جو وزیر گالیات ہیں وہ آ کے فضولیات یہاں پہ بکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے بعد کس طرح پارلیمنٹ چلے گی آپ کی گفتگی انفورشنٹلی وہ ختم ہو گیا جو بات آپ نے کہی اس میں سے جو بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ایشیوز پر سیاست ہونی چاہیے ہیں نہ آپ لوگوں کی طرف سے نہ ان لوگوں کی طرف سے یہ جو اٹیکس ہیں یا الزامات ہیں اب یہ ختم ہو جانے چاہیے ہیں بکوز پانچ سال اگر ہیں ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور ایشیوز پر بات کرنی ہوگی اوپوزیشن کے اس اتحاد سے کیا پارلیمانی نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اوپوزیشن has to keep a check on treasury benches لیکن چیزوں کو اب آگے بڑھنا ہوگا اگر کرپشن کا کام ہو رہا ہے جو ادارے کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں حکومت کو بھی چاہیے ہے کہ you know they have to do something as far as sindh is concerned اگر یہ in-house change ہو جاتا ہے یقیناً اس کا پھر بہت سیاست پر گہرا اثر ہو سکتا ہے ملکی سیاست پر بکوز اتنا آسان کام نہیں ہے ایک تو in-house change لانا دوسرا جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ جب forward block بھی بنائیں گے تو numbers دیکھیں کتنے سارے لانے پڑیں گے بہتر یہ ہوگا کہ sindh کی حکومت کے ساتھ ایک working relation قائم ہو وفاق کا اور پھر ان کے تھرو کام کروائیں جو کام ہونے ہیں وہ بالکل ہونے ہیں اور ہونے چاہیے ہیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ